بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم ساتھ ہریے سے ہیں آئی کوپ آپ بھی ہریے سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بینگن کے سنیکس جو کہ بہت ہی مزے دار ہوتے ہیں اور جاک پڑ تیار ہو جاتے ہیں آپ بھی میرے ٹکے سے اپنی فیملی والوں کو بینگن کے سنیکس بنا کر کھلائیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی جلد تیار ہو جاتے ہیں اس کے بہت زیادہ ہیلتھ بینی فیٹ ہے اس میں بینگنوں میں بہت زیادہ پیلشم اور بہت زیادہ اس کے بینی فیٹ ہے آپ اس کو بھر والوں کو کھلائیں بہت ہی مزے کے اس طرح سے بنتے ہیں پانی کے اندر میں نے دو چمچ نمک شامل کر لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے دو چمچ نمک ڈال لی ہے تاکہ ہمارے بینگن کھا لینا ہو پانی میں اگر نمک ڈال لینا تو بلکل بھی آپ بینگن کاٹیں تو وہ کھا لی نہیں ہوگے اب ہم اپنے بینگنوں کو کھاٹتے ہیں اس طرح سے مینگنوں کو میں نے بہت زیادہ موٹا بھی نکارنا اور بہت زیادہ بریک بھی نکارنا اس پر میں نے یہ دنگانی سائز تھی اس طرح میں نے اس پر قتلے بنا نہیں اب اسی طرح میں اسی سائز کے دنگن کھا دوں گی اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینگنوں کو میں نے پانی میں نمک ڈال کے ان کو کھاٹ لی ہے اس طرح سے سارے بینگن میں نے گلائی میں کھاٹ لی ہیں یہ صرف میں نے اتنے مدائی انکلیٹ کیا سارے بینگنوں کی اسی طرح میں نے کھاٹا ہے اور یہ میں نے شملا میں رہ چاہ ریڈ اور یہ گرین میں رہ چاہ اور ایک گاجر پیاز اور لسن دو اور تین جوے لسن کی ہیں یہ میں نے کھاٹ لی ہیں پہلے اب اس کو میں یہ جو گدہ نے اس کا بینگنوں کا یہ اس طریقے سے میں اس میں سے نکال لوں گی یہ اس طریقے سے چمچ کے ساتھ میں نے گلائی میں نے اس کو کھاٹ کے نکال لی ہے اب اسی طرح میں دوسرے بینگنوں کے بھی اسی طرح پیسیز نکالتی جاؤں گی آپ چمچ کے ساتھ بھی نکال سکتے ہیں اور چھوڑی کے ساتھ بھی نکال سکتے ہیں چھوڑی کے ساتھ تو ویسے زیادہ جلدی نکل رہے ہیں یہ اس طرح ہے میں پانی میں اس لئے یہ ڈھبا رہی ہوں کہ یہ بلیک نہ ہو جائے کیونکہ اگر آپ پانی کے بغیر ان کو رکھیں گے تو پھر یہ جو بینگن ہیں ان پر ہمیں لہاک ہو جاتا ہے بہت جلدی یہ جو بینگنوں کے اندر سے میں نے اس کا گودہ نکال لیا اب اس کو میں بریگ بریگ اس طرح سے کاٹ لوں گی اور اس کو مسالے میں شامل کر لوں گی اس طرح چھوڑ کی شکل میں آپ اس کو بریگ بریگ کاٹ لیں اندر والا حصہ جو ہے وہ میں نے کاٹ لی ہے اب میں پھرائی پین میں لسن شامل کر دوں گی تھوڑا سا یہ دو تین جوے لسن کے یہ میں نے بریگ بریگ کاٹ لیا ہے اس نے ڈال دی ہے اب اس کو میں تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد اس کو پیاز شامل کروں گی تھوڑا سا ہو گئے ہیں پیاز شامل کروں گی اب میں اس میں پیاز شامل کر دوں گی پھرائی ہو یہ کہ میں اس میں ڈال دوں گی بینگلوں کو بھی اس میں میں ڈال دیں گے جو میں بینگلوں پر در والا ہی سا کٹا ہوگا تھا اس کو بھی اس میں میں سکرائی کر لیں گے اور یہ جوڑی ہے کہ یہ ہے یہ بھی اس میں میں کھانا کر دیں گے میرا جانا فیشہ نایا نایا جانا جو میں نے دیسے اپنے فیشہ میں نے پھریا ہی اس میں تک رایے منٹ کر لیں گے اب میں اس میں ایک ٹی فکو بلاب میرے جو ہے وہ شاہر کر دیں گے اس میں میں نے نمک شاہر کیا ہوں گے اپنے میں نے نمک تھوڑا سا کام ہے جب میں اس میں تھوڑا سا ہاتھی ٹی فکو بے برابر تھوڑا سا نمک شامل کروں گی یہ بہت ہی حالتی کھانا ہے اس میں میں نے نمک مچ پر صرف کالی ملتیں شامل کی ہیں تھوڑا سا نمک اس میں میں نے کوئی ٹی بھوم والے مسائلے یا دوسرے مسائلے شامل نہیں کرنے اور ویسے بھی ویانگن جو ہیں اس میں میں بہت زیادہ کشم ہوتا ہے یہ بہت سیت کے لئے اچھے ہوتے ہیں اب ان کو میں نے بھوم لیا اب کو فلیم کو میں بند کر دوں گی اور ان کو میں تھنڈا ہونے کے لئے تھوڑی دیر کے لئے راکھ دوں گی اب آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کہ میں ان کو کس طرح تیار کرتی ہوں اسے بھی میری ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا پتا چلے گا کہ کتنے مزیدار ہمارے بینڈن تیار ہو رہے ہیں اب اس پلیٹ کے اوپر میں نے دو ٹی شو راکھ دیں اور ان کے اوپر میں میں اس طرح بینڈوں کو پانی میں سے نکال کر رکھتی جاؤں گی پانی میں میں نے اس لئے رکھے تھے کہ یہ کالے نہ ہو بینڈن کالے ہو جاتے ہیں اس لئے میں ان کو پانی میں سے نکال کر اس طرح کشک کر لوں گی اور ان کو اتر رکھ دیں اور اگل مروں کو بانے کریں کشک کریں کشک کریں ایسے میں دو اندے سامل کر لوں گی اسے میں دو اندے سامل کر لوں گی اسے میں صرف بلائے پیپر سامل کر لوں گی اسے میں صرف بلائے ہمیں موجود لام ہور موجود رما پید وی دو اندے سامل کر لیں اسے میں س어나 괜ھون کر لوں گی اسیے میں نے اس Levacیں sık ہوسکا اسے میں سامل کر لوں گی te attempted من دو اندے ترة پینجنوں کو میں نے اس طرح کوشک کر لیا اب اس کو میں اوپر رکھتی جاؤں گی اب پینجنوں کو میں نے اس طرح کوشک کر لیا اچھی طرح ان کو میں اوپر رکھوں گی اس طریقے سے لیم کو میں بلکل آج تک کر دوں گی نی کسے اب یہ جو میں نے مٹیریل دیار کیا یہ اس کے اندر میں اس طرح سے ڈال لوں گی اب میں اس کو اس طرح پلت لوں گی اسی طرح باری باری میں ان سارے ڈائنوں کو اس طرح پلٹتے جائیں گے اب باری باری میں نے ان سارے ڈائنوں کو پلٹ لیا یہ رہ گیا ہی گا اس طرح سے آپ ان کو پلٹتے جائیں اور ہلکی آنچ پہ آپ نے ان کو بنانا ہے اگر آپ تیز آنچ پہ بنائیں گے نا تو یہ جال جائیں گے اب میں ان کو دوبارہ پلٹ لوں گی اس طرح سے سارے ڈائنوں کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہوس ہو جو تمہارے ڈائنوں کو تیار ہو گئے آپ ان کی لپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے ڈائنوں کو دیکھ سکتے ہیں اب میں ان کو دوبارہ پلٹ لوں گی تاکہ یہ دونوں سائٹوں سے چیزے جائیں لے میں نے بلکل آیستا رکھی ہوئی ہے اس کو بلکل آیستا آنچ پہ بنائیں ملکل آنچ پہ بنائم آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کتنے پیارے پیارے پیارن تیار ہوڑے ہیں اور یہ تو ہیلتھ کے لئے بھی بہت ہی اچھے ہیں اس میں بہت زیادہ کلسیم ہوتا ہے ہیلتھ بینی فیٹ اس کے بینگنوں کے بہت زیادہ ہے آپ اس طرح پکائیں گے تو یہ سیسے اس کے لئے بھی بہت ہی اچھے ہیں کیونکہ ان میں زیادہ نمک مرچ ہم سالے میں نے نہیں استعمال کیا اور یہ بلکل آملیٹ کی طرح تیار ہوتے ہیں بہت ہی مزیدار اگر آپ کو میری بینگن کے سنیکس کی گیس کی پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے اچھے گومنٹ کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ